جس خاتون نے اب یہ کہہ لیجئے کہ موت کو شکست دے دی روزانہ اپنے ہی خون سے نہانے والی اس خاتون کی رونگٹے کھڑے دے کر دینے والی کہانی جو بھی بیرون ملک کام کرنے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں ان کو لازمی سننے چاہیے ان کو بیرون ملک لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر لے جا کر کس قسم کے تشدد اور ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے آج اس ویلوگ میں آپ کے سامنے ساری کہانی رکھوں گا یہ اس عورت کی کہانی ہے جب اس خاتون نے اپنے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو یہ خود کو ہی پہچان نہ پائی کہ آخر کار میرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین ایک خاتون ہے جو کہتی ہے کہ میری مدد کریں مجھے میرے مالک کی جانے سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مجھ پر اتنا تشدد ہوتا ہے کہ میں روزانہ اپنے ہی خون میں نہا جاتی ہوں یہ وہ کہانی ہے اس خاتون کی کہانی ہے جو بیرون ملک اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کی غرض سے جاتی ہے اس کا صرف ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ وہ بیرون ملک جائے گی اور اپنے بچوں کے لیے ایک اپنا گھر بنا سکے گی اپنے وطن میں یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک خاتون ہے کئی سال قید میں کٹنے کے بعد ایک دن موقع پا کر اپنے ہی خون سے خط لکھا اور اس خط میں اس نے یہ ساری کہانی لکھ کے اپنے اپارٹمنٹ کے باہر پھینک دیا کہ شاید اس کی کوئی مذہ کرے اس عمارت میں یہ چوبیس گھنٹے کے لیے یہ خاتون کام کرتی تھی اور ہوا کیا وہ میں آپ کو ساری کہانی بتا دیتا ہوں یہ بیس دسمبر دوہزار چودہ کو جی کی بات ہے جب پولیس ایک اپارٹمنٹ پہ پہنچتی ہے اور وہاں سے اس خاتون کو ریکاور کیا جاتا ہے یہ خطون بنیادی طور پہ ملائشیہ جاتی ہے کام کرنے کی غرض سے اور وہاں پر یہ جب پہنچتی ہے تو یوئیلی جس طرح ہوتا ہے آپ دیکھیں ایز یوئیل کہ پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں تو اس خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا جب یہ پہنچی تو اس کے ایجنٹ نے اس کا پاسپورٹ لے کر ایک اس کے جو مالک ہے اس کے پاس دے دیا اب جب پاسپورٹ اس کے پاس چلا گیا تو یہ خاتون کو لے کر اس کا مالک اپنے اپارٹمنٹ پہ لے آیا اور جہاں پر اس کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا گیا بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری تھی اس شخص کی ترانوے سالہ ماں کی خدمت کرنا تھی اس کی دیکھ پال کرنا تھی اب یہ خاتون بتاتی ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ میں نے کام کا شروع کر دیا لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اس خاتون نے مچھلی پکانا چاہیی جو فریج میں نہیں پڑی تھی بلکہ میں نے فریزر میں رکھ دی تھی تو اس بات پہ اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ مچھلی میرے سر پر لگی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا پھر یہ ظلم و ستم کی نا ختم ہونے والی ایک رات شروع ہوئی جو بڑھتی چلی گی بڑھتی چلی گی اس کو اتنا مارا جاتا تھا کہ اس کے دانت توڑ دیئے گئے اس کی ناک ٹوٹ گئی اور حتیٰ کہ وہ کہتی ہے کہ ایک دن آئینے کے سامنے میں نے خود کو دیکھا تو میں خود کو پہچان بھی نہیں پائی کہ یہ میں ہی ہوں حتیٰ کہ جب اس کو بازیاب کروا لیا گیا تو اس کے شہر یہ بتاتا ہے کہ میں نے خود جب مجھے بدایا گیا تو میں نے مجھے کہا گیا کہ اپنی اس خاتون کو پہچانی ہے یہ آپ کی ہی وائف ہے تو ایک پل کے لیے میں بھی نہیں پہچان پایا کہ یہ وہی خاتون ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے وہ کہتی ہے کہ آٹھ سال میں نے وہاں پر کام کیا اور آج آٹھ سال گزر گئے ہیں لیکن میرے جسم کے اوپر وہ تشدد کے نشانات آج بھی موجود ہیں ہونٹ پر گہرا گھاؤ ہے اور اس کے چار دات بھی ٹوٹ چکے ہیں جبکہ تشدد سے ایک کان سے وہ سن بھی نہیں پاتی جو اس کی شہر ہے وہ کہتے ہیں کہ اہلیہ کو بچانے کے بعد انہیں پہچان نہیں سکے جب انہوں نے مجھے ہسپتال میں ان کی تصویر دکھائی تو مجھے بہت صدمہ ہوا اب بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے یہی خواتین ہوتی ہیں ان کو بچاری کام کے غرض سے جاتی ہیں اور جب وہ وہاں پر پہنچتی ہیں تو ان کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے اور ان کی واپسی کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں یہ انڈونیشیا کی خاتون کی کہانی ہے جو ملائشیا کام کے لیے پہنچتی ہے یہ خاتون بتیس برس کی تھی جب انہوں نے بیلون ملک کام کی تلاش کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ اس کے بچے بھوک کی شدت سے مزید نہ روئیں اسے اپنے بچے رویتے ہوئے دیکھے نہیں گئے تو پھر وہ یہاں سے چلی گئی کہ میں اپنے بچوں کے اچھی دیکھوال کے لیے وہاں پر پہنچوں جب اپریل دوہزہ چودہ میں کوالنمپور پور پہنچی تو ان کے ایجنٹ نے ان کا پاسپورٹ لے کر ان کے آجر کے حوالے کر دیا اور یوں اس کا جو فون ہے وہ پہلے ہی اس کے پاس نہیں تھا اور وہ ایک بہتر زندگی کے لیے گئی تھی لیکن اس سے اس کا فون بھی لیا جا چکا تھا اور وہاں پر اس کے ساتھ ہی مار کٹائی شروع ہو گئی حتیٰ کہ اس کو اتنا مارا جاتا تھا کہ بعد میں اس سے ہی کہا جاتا تھا کہ جو درو دیوار پہ تمہارا خون لگ گیا ہے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے صاف کر دو اور وہ کہتی ہے کہ ایسا وقت بھی جب آیا جب میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچا لیکن اپنے گھر میں موجود اپنے چار بچوں کے خیال نے انہیں اس پر عمل سے روکا وہ کہتی کہ میں نے کئی بار انہیں جواب دینے کی کوشش کی لیکن مجھے یہ لگا کہ شاید یہ میری زندگی ہی لے لیں گے اور میں اگر ان سے لڑتی تو موت میری یقینی تھی پھر وہ کہتی کہ ایک دن میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنے آپ کو بھی پہچان نہ پائیں پھر انہوں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی اب وہ اسے مزید برداشت نہیں کریں گی میں ناراض تھی اپنے آجر سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے اور پھر وہ کہتی کہ مجھے باہر نکلنے کی کوشش کرنے کی ہمت کرنا پڑی کہ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے وہ کہتی ہے کہ تب ہی انہوں نے اپنی رہائی کا سبب بننے والا ایک خط لکھا اور وہ جب خط ہے انہوں نے باہر پھینکا اور وہاں سے کسی نے اٹھایا اور پھر پولیس آئی تو وہ کہتی کہ پہلے تو میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں پولیس کے سامنے جا سکوں لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ پھر مجھے اپنے اندر ہمت پیدا ہوئی اور یوں میں نے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے آئی پولیس نے مجھے بازیاب کروا لیا لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کے آجر کو آج تک سزا نہیں مل سکی وہ بیچاری انصاف کے حصول کی کوششہ ہیں اپنے ملک واپس جا چکی ہے وہ خواب لے کر آئی تھی کہ ایک اچھی زندگی اس کی اور اس کے بچوں کی ہوگی لیکن وہ ان ادھورے خوابوں کو لے کر ہی واپس چلی گئی لیکن اپنے ساتھ ایک غموں کا پوری ایک وہ کہتے ہیں گٹھڑی باندھ کے لے گئی ہے جو شاید عمر بھر اس کا ساتھ رکھیں گے جو اس کے پیچھے رہیں گے میرا ہر اس شخص سے ریکویسٹ ہے جب آپ بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش ضرور کیجئے کہ ایک دیکھ بھال سے کسی کے نیت کا تو معلوم نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی چھانبین ضرور کرنے چاہیے اور یہ جو پاسپورٹ دینے والا کام ہے پوری دنیا میں یہ جو رکھ لیا جاتا ہے یہ غیر قانونی ہے کوشش کیجئے کہ وہاں کے لوگ کے مطابق آپ چلیے اور کہیے کہ میں آپ کو اپنا پاسپورٹ نہیں دے سکتی تو یہ بیرون ملک جانے والے ہر فرد کیلئے یہ ویڈیو دیکھتا لازمی ہے خاص کر جو خواتین اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون نے موت کو شکست دی اور آج وہ اپنے گھر پہ واپس چلی گئی ہے ناظرین یہ تھا آج کا وی لاؤگ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہر کسی کی بہن بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار